بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات مطالعہ متن قرآن کے حوالے سے آجم سورہ الحجرات کی آیت نمبر تین سے لے کر پانچ تک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہزین یغدون اسواتہم بشک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں ہلکا رکھتے ہیں دھیما رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اندر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدب اور محبت کی وجہ سے اولائک اللہزین یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے امتحن اللہ اللہ پاک نے ان کو منتخب کر لیا ہے ان کے دلوں کو لتقویٰ تقویٰ کے لیے لہو مغفرت ان کے لیے بخشش ہے یعنی اگر ان سے زندگی میں کوئی چھوٹی بڑی کتاہی غلطی ہو گئی تو عدب رسالت ماب کی برکت سے ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور بخشش کے علاوہ جنت کا اور بھی بہت بڑا عجر عظیم ہے عزیز طلباء و طالبات پچھلے ماڈیول میں اللہ تعالیٰ نے آداب کی سلسلے میں جو احکامات دیئے تھے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو اور انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اسی تسلسل میں رب کائنات نے یہ احکامات دیئے کہ وہ لوگ جو آداب کے ان احکامات کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے انہیں عجر و انعام کیا ملے گا اس عجر و انعام کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر کیا جا رہا ہے اور بات کے لیے لفاظ کے انتخاب کیا گیا یہودونہ اسواتہم جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہودونہ کا جو ورب ہے یہ نکلا ہے غد غین اور دعات کے ساتھ یہ غزے بسر بھی ہوتا ہے نگاہوں کو جھکانا قرآن میں استعمال ہوا یہاں غزے سوت ہے اپنی آواز کو ہلکا رکھنا پست رکھنا تو اس اعتبار سے رب کائنات نے بارگاہ رسالت ماب کی اندر جو غزے سوت ہے اپنی آواز کے اندر اس کی جو پچ اور والیوم ہے اس کے اندر بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا اور یہاں پر ہمیں یہ حکم دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جو آواز کا عدب سے پست رکھنا ہے یہ انسان کے قلبی تقویٰ کی نشانی ہے یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے عدب رسالت ماب کا ہونا اس کے متقی ہونے کی نشانی ہے اس کو بعض مفسرین کرام نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پرکھا چونکہ لفظ آیا امتحان عزمائش کرنا پرکھنا کسی چیز کو اور اس سے نتیجہ نکالنا تو فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور عزمائیا جو دل عدب مصطفیٰ رکھنے والے تھے رب کائنات نے انہیں تقویٰ کا اہل قرار دے دیا اور انہیں متقی کا ٹائٹل عطا فرما دیا گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پرہیزگاری کا پیپر ہو تو اس کے اندر جو بنیادی سوال چیک کیا جاتا ہے وہ عدب رسالتِ معاف کو چیک کیا جاتا ہے انسان بہت عبادتیں کرنے والا ہو بہت نمازی ہو بظاہر سجدے کر کر کے ماتھوں پر محراب کے نشانات بن جائیں ساری سائی رات کھڑا ہونے والا ہو لیکن اگر وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنے والا نہیں اس کا دل حضور کے عدب میں نہیں دھڑکتا تو یہ عبادات خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے سارے عمال زائے گاں رائے گاں اور برباد کر دیے جائیں گے اگر بیعد بھی پائی گئی تو اس کے بعد اللہ واقع نے فرمایا ان اللہزین ینادونکا جو عدب کرنے والے تھے ان کو پہلے ذکر کر دیا اب جو عدب کا لحاظ نہیں رکھ پائے ان کا ذکر ہو رہا ہے ان اللہزین بشک وہ لوگ ینادونکا جو آواز دیتے ہیں کہا آپ کو ممورا الحجورات آپ کے گھروں کے باہر سے یعنی گھر کے باہر سے کڑے ہو کے آواز لگائی فرمایا اکثر ہم لا یاکلون ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ بے اکل ہیں یعنی آپ کی بارگاہ کے آداب کو سمجھنے والے نہیں ہیں رب کائنات نے انہیں بے اکل کا ٹائٹل دے دیا لا یاکلون کا ٹائٹل دے دیا جو بارگاہ رسالت ماب آپ کے عدب کو ملہوز خاطر نہیں رکھا اور بے عدبی کیا کی اپنے اپنی گلی میں کھڑے ہو کر حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی حضور کو اور یہ جو آیت کریمہ ہے مفسرین کرام نے اس کا جو پس منظر بیان کیا ہے قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا تھا آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تھا لیکن چونکہ ابھی فستائم آ رہے تھے بارگاہ رسالت ماب آپ کے آداب سے آشنا نہیں تھے تو انہوں نے آتے ہی گلے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی یا محمد اخرج علینا اے محمد باہر آئیں ہم سے آکے ملاقات کریں رب کائنات کو ان کا اس انداز سے پکارنا بالکل پسند نہیں آیا اس لیے یہ آیتیں اتار دی گئی کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ بے اکل ہیں انہیں بارگاہ رسالت ماب کے عدب کو سیکھنا چاہئے اور یہاں پر جو لفظ آیا حضور کے حجورات سے یعنی گھروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ولو انہم صبرو اگر وہ لوگ صبر کرتے بلانے میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کرتے آوازیں نہ لگاتے صبر کرتے اور انتظار کرتے حتیٰ تخرجائے لئیہم یہاں تک کہ اے نبی مکرم آپ خود سے باہر آتے اپنی شیڈیول اور اپنے ٹائم ٹیبل اور مزاج کے مطابق وہ آپ کا ویٹ کرتے آپ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود بہر آتے لکانا خیر اللہم آپ کے بلانے کی بجائے آپ کا انتظار کر لیتے اگر وہ تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اپنے عجر آخرت اور اپنے ایمان کی ترقی کے اعتبار سے واللہ غفور الرحیم چونکہ یہ نئے لوگ تھے ان کو زیادہ ڈیٹیلز کا آداب کے علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے رب کائنات ان کی یہ کتاہی کو معاف فرما دے گا یہاں پر اہل علم نے ایک رائے یہ بھی دی ہے کہ یہ جو عدب کا حکم ہے یہ حضور نبی کریم کی جو مسجد نبوی ہے اور آقا کی جو قبر انور ہے قیامت تک کے لیے یہ حکم آج بھی وہاں پہ نافذ ہے وہاں پر جو بلند آواف سے بات کرے گا وہ گویا بارگاہ رسالتِ معاب کے عدب کے اندر کتاہی کر رہا ہے اس کی دلیل ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ نے دو لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں بڑی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں آپ کو بڑا ناغوار گزرا کہ انہیں مسجد نبوی کے عدب کا علم نہیں ہے تو آپ نے کنکری سے ایک چھوٹی سی کنکری ایک اور شخص جو وہاں پر بیٹھے تھے انہیں ماری متوجہ کرنے کے لیے اس کو بھی آواز نہیں دی اس لیے کہ دور بیٹھنے والے کو آواز دیتے تو گویا آواز ان کی بلند ہو جاتی اس قدر مہتاب طریقے سے چھوٹی سی کنکری ان پر پھینکی وہ متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا ان دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ اپنی آواز کو نیچہ کریں ان کو جا کے پیغام دو انہوں نے جا کے پیغام دیا بلایا ان کو بھیجا حضرت عمر کے پار حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں کے ہو انہوں نے جواب میں بتایا میں تمہیں سزا دیتا اس بات کی چونکہ تم باہر کے ہو اور آداب سے واقفیت نہیں رکھتے ہو اس لیے میں تمہاری اس کتاہی کو معاف کر رہا ہوں مگر دھیان رکھو کہ اللہ کے رسول کی جو بارگاہ ہے آپ کی وسجد نبوی اور آپ کے قبر انور کا جو عدب ہے وہ آج بھی اور نہ صرف آج بلکہ قیامت تک کے لیے اس کا یہ حکم برقرار ہے کہ وہاں پہ اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے گا اور پست رکھنے والے ہی عجر و ثواب کو پائیں گے